اِنَّ اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُّولُ اللَّهِ عَلَىٰ إِلَاهَا إِنَّ اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدلللہ وقفا وصالامنا لعباد الذین استفعال محترم ناظرین آج کی اس نشست میں ہم نے ایک موضوع لے کے حاضر ہو رہے ہیں موضوع ہے ہزاروں پریشانیوں کا صرف ایک ہی ہے ہم اور آپ اس بات سے واقف ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتا دفتا ہے زندگی ادارتا ہے زندگی کے اتار اور چڑھاؤں میں بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان بہت سے پریشانیوں میں الجا ہوتا ہے گشٹر ہوتا ہے ذہنی تناؤں کا شغار ہوتا ہے اب ایک انسان جب مختلف قسم کی پریشانیوں میں دوبا ہوا ہو اور ذہنی تناؤں کا شغار ہو ان حالات میں ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے ان پریشانیوں کا حل کیا ہے عام طور سے ان پریشانیوں کا حل لوگ مختلف طریقوں سے بھوٹتے ہیں کبھی انسان ناش گانے کی چیزوں کا سہارہ لے لیتا ہے کبھی یہ ہے کہ میوزک سننے کا سہارہ لے لیتا ہے کبھی سہر و تفریق آ کے تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں کس کلائمٹ چینج ہوگا ایسا ہوگا وہ ایسا ہوگا مختلف طریقے سے لوگ ان پریشانیوں کا حل بھوٹتے ہیں لیکن پریشانیوں کا حل ان چیزوں میں نہیں ہے پریشانیوں کا حل آئیے دیکھتے ہیں ارش والا کیا کہتا ہے اللہ تبارک تعالی نے سور بقرہ آیت نمبر ایک سو تر پر ون فائف تری اشارت فرمایا یا ایوہ الذین آمن استعینوا بصبر وصلا ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو اللہ کی مدد چاہتے ہو اللہ کی مدد کے خواہا ہو پریشانیوں کا حل چاہتے ہو تمہاری پریشانیاں دور ہوں پریشانیوں سے نجات مل جائے تو اس کا ایک ہی حل ہے وہ حل کیا ہے کہ نماز کو قائم کرو اور صبر کرو نماز اور صبر سے مدد الہی طلب کرو آپ اندھا لگائیے کہ آپ پریشانیوں کی شکار ہوں نسخے نبی بھی آپ استعمال کیجئے سن نبی دعوت حدیث نمبر چار ہزار نو سو پچاسی فور نائن ایٹ فائی اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل امر آتا کوئی پریشانی کا سامنا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو مخاطر قد قم یا بلال ارہنا بسلا بلال اٹھو ہم نماز سے راحت حاصل کریں سبحان اللہ نبیوں کے سردار آمنہ کلال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل گھڑی آتی تو ہمارے نبی نماز پڑھتے حالت رکو میں ہوتے حالت سجدہ میں ہوتے اپنے رب سے لو لگاتے تو آج ہمیں بھی اگر اپنے پریشانیوں کا حل ڈھوڑنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ پریشانیوں سے نجات مل سکے تو ہمیں کوئی اور طریقہ نہیں کوئی اور نسخہ نہیں ہمیں جو نسخہ گھڑنا ہے وہ نسخہ نسخہ نبیوی ہے وہ نسخہ جس نسخے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا میرے دوستو آمندہ لگائیے غور کیجئے کہ آپ کو کوئی بھی پریشانی چاہے وہ پریشانی بیماری کی شکل میں ہو تجارت میں خسارے کی شکل میں ہو کوئی اور فیملی پرابلم ہو کوئی اور سیاسی اقتصادی کوئی بھی پرابلم ہو کوئی بھی پریشانی ہو آپ کو زیادہ وقت خرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ مال خرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ تمہارا رب تم سے کچھ چاہتا ہے وہ غنی ہے بینیاد ہے وہ بس چاہتا ہے کہ تم آجدی اور انکساری کے ساتھ اس رب کے سامنے جھکو رکو کرو سجدہ کرو اور اب تمہاری ذریعات کو پوری فرمانے والا ہے آپ وضو کیجئے وضو کر کر کے دورقات نماز را کیجئے اللہ تعالی کے سامنے رکو میں ہوئے سر کو چھکائیے اپنے پیشانی کو زمین پر ٹیٹ دیجئے اللہ تعالی سے دعائیں کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سہی حدیث کہ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اللہ تعالی سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے دوسری حدیث جس میں یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے شرگوشی کرتا ہے اور اس میں دعائیں زیادہ کرو زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالی تمہاری دعائیں قبول فرمالے تو میری دینی دھائیو میری بہنوں ہماری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہو امت محمدیہ کے ہر فرق پوچھا کیے کہ جب کسی مشکل گھڑی میں پس جائے تو یہ مسئبت آ جائے کسی پریشانی سے دوچار ہو جائے تو نہ لیفٹ نہ رائٹ ان پریشانیوں کا حل نماز میں بڑھے نماز قائم کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کی گھڑی میں مصیبت کی گھڑی میں نماز سے مدد طلب کی ہے اور نماز سے راحت حاصل کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نسطر نبی کو پریشانی کے وقت میں اپنانے کی اور تمام پریشانیوں کا حل نماز سے نماز میں دھوڑنے کی توقید ادا کرما وصل اللہ علیہ وآلہ نبیہ محمد وآلہ آلہ وآلہ وسآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ سری его اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ بھٹ Lہ الاے fo JA